موسیقی اور کس طریقے سے اشاروں اشاروں میں مودی سرکار پر جبردست طریقے سے حملہ بڑھ ہوئے یہ ویڈیو خود دیکھیں آپ میرے بھائی آج ہم ایک سو ارتیسوہ استھاپنا دیوست منا رہے ہیں اور ایک ایسے مشکل دور میں استھاپنا دیوست ہم منا رہے ہیں جب دیش تمام دشواریوں سے گھرا ہوا ہے دلی کی گدی پر بیٹھا ہوا حاکم یہ سوچتا ہے کہ دیش جیسے وہ چاہے گا اس طرح سے چلے گا دیش اس کی مرضی سے چلے گا جیسا وہ آدیش کر دے گا دیش ویسے چلے گا لیکن ایک طرف اکھیل بھارتی راستی کانگریس کے وہ لوگ کھڑے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں دیش کسی تانہ شاہ کی مرضی سے نہیں چلے گا بلکہ دیش ڈاکٹر بابا صاحب بھیم راہ امبیٹ کر کے لکھے ہوئے سمبیدان سے چلے گا دیش مہاتمہ گاندھی کے اصولوں سے چلے گا دیش پنڈی جوہالال نہرو کے وچاروں سے چلے گا دیش مولانا آزاد کے خوابوں سے چلے گا دیش ان تمام ستنترتہ اندولن میں اپنی قربانیاں دینے والے بزرگوں کی سچی آتماؤں کی جو خواہشیں تھیں اس سے چلے گا آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے عمران جی جبردست طریقے سے بیجا پی کا مجاہ بھی اڑا رہا ہے جب ایک گودی میڈیا جب ان کا انٹرویو کر رہا تھا تو موڈی یوگ کا جو ہے توجہ دے کر جوڑ دے کر کہہ رہا تھا تو ان کی بھی بخیر جو ہے ہکری نکال دی تھی دیکھیں درچکو ان دنوں بھالہ جو رو یاترہ سے بہت سارے نیتہ اوبر ہیں کنہیہ کمار ہیں عمران جی ہے سچین پیلٹ بہت سارے لوگوں نے اچھا نام کمائیا اور یہی وجہ ہے کہ موڈی جی پر حملہ بر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ رہول کی جو نئی ٹیم بنی ہے کیا دوہزار چوبیس میں باپسی کربا پائے گی یہ سب سے بڑا سوال ہے آپ کو کیا لگتا ہے درچکو میں بتائیے دوہزار چوبیس میں کس کی سرکار بن رہی ہے بھی جی پی کانگریس یا کسی انہیہ کمینٹ کر ضرور بتائیں آج کے لئے تنا ہی مجھے دیجئے جا جاؤ تراب دیکھتے رہے ہیں سپی نائی نیوز موسیقی